پلیز سبسکرائب آر چینل اور پریس آبیل آئیکن یہ اس کچرے کا دس فیصد بھی نہیں ہے جو نکالا گیا مقصد یہ کہنے کا ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں انتظامیہ پہ حکومت گورنمنٹ پہ کہ وہ کچرہ اٹھاتے نہیں وغیرہ یہ کچرہ تو پبلک کے اپنے گھر کے اندر سے نکلائے یعنی یہ تو عوام کا اپنا جو ہے وہ مسئلہ انہوں نے خود بنایا اپنے لئے یہ نہیں سوچ لیں کہ اس سے انہی کے بچوں کو بیماریاں ملیں گی اس سے انہی کے صحت خراب ہوگی مقصد یہ کہ جہاں ہم گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں یہاں عوام بھی برابر کی ذمہ دار ہیں یہ کچرہ نہیں پیدا ہونا چاہتا اگر عوام اون کرتی اپنے گلی محولے اپنے اپاٹمنٹ میں یہاں یہ پورا کچرہ ہم اٹھانے آئیں یہ صفائی کریں گے اور ذمہ داری لیں گے عوام سے ذمہ داری دلوائیں گے کہ اس کی اونرشپ لیں ملکیت لیں اپنے نسلوں کے لئے میں نہیں رہتا یہاں پر نہ مجھے کوئی در کوئی اس کچرے کے اٹھانے سے کوئی فائدہ حاصل ہے ان کا فائدہ ہونا ہے تو یہ مینٹین کریں گے ان کا فائدہ ہوگا میں اندر آپ کو لے چلوں یہ یہاں پہ پیچھے ان کا یہ بیک یارڈ ہے جہاں پہ انہوں نے سارا اوپر کلٹی سے یہ کچرہ پھیجتے ہیں اور یہ پورا پہاڑ بن گیا ہے یہاں سے کوئی دس فیصد کچرہ بھی نکالا ہے بکایا یہاں موجود ہے مقصد یہ یہ ان لوگوں کو ٹوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اس کچرے سے انہی کی صحت پر فرق پڑنا ہے اس کو اٹھانے سے انہی کو فائدہ ہوگا خدا رہا اس کو مینٹین کریں میں بار بار آکے صفائی نہیں کر سکتا میں ایک بار آوں گا ایک بار صفائی کروں گا شکریہ شکریہ